السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹ اب ہم اپلائی نیوٹریچن کا یونٹ ویٹ منیجمنٹ کا سیکنڈ پارٹ پڑھتے ہیں اس کے پرسٹ پارٹ میں ہم نے اس کے پہلے ابجیکٹیوز کو کور کیا تھا جو ہمارے پاس یہ ابجیکٹیوز یہ فور ابجیکٹیوز جو ہمارے پاس آ رہے تھے اس کے بعد ہم آج کی یونٹ میں یہ ابجیکٹیوز کور کریں گے آج کی ویڈیو میں کہ رول آف ڈائیٹ ان ویٹ منیجمنٹ ویٹ منیجمنٹ میں ڈائیٹ کا رول کیا ہے اس کے بعد جو پاکستان میں ڈائیٹس یوز ہوتے ہیں آیا یہ ہمارے پاس انرجیٹک یہ باری کے لیے ہیلپ فل ہیں یا نہیں ہے کیونکہ اکثر پاکستان میں کیا انرجیٹک چیزیں یوز ہوتی ہیں اکثر فیٹی چیزیں یوز ہوتی ہیں تو وہ بھی آج ہم پڑھیں گے اس کے بعد کہ جو ہمارے پاس ویٹ منیجمنٹ جو ویٹ ہیں نارمل ویٹ ہیں تو اس میں ایکسرسائز کا کیا رول ہے اس کے بعد ہمارے پاس بیہیوئر موڈیفکیشن ہم کس طرح کریں گے تاکہ ایک پرسن ہیلتھی رہے اور اینڈ میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر ہمارے پاس او بیس پیشنٹ آتا ہے یا کوئی ویٹ منیجمنٹ کسی پیشنٹ کی ہم نے کرنی ہے تو ہم اس کو کس طرح کونسل کریں گے تو آج کی اس یونٹ میں ہم یہ فور ابجیکٹیو جو ہیں یہ آج کی یونٹ میں ہم کور کریں گے سٹریٹیجیز تو اوور کم ڈائیٹ بیریئر تو ہیلتھی ویٹ دیکھو کہ ہم کون کون سے ایسے سٹریٹیجیز بنا سکتے ہیں تاکہ جو ہمارے پاس ڈائیٹ بیریئر ہیں جو اکثر لوگ کانہ زیادہ کم کانے کی وجہ سے جو اس کے ویٹ میں پرابلم آ جاتی ہیں تو ہم نے اس کو کس طرح اوور کم کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھائیں کہ ریدر دین فوکسنگ ٹو مچ آن ویٹ لاس فوکس آن گیٹنگ ہیلتھی کہ دیکھو اکثر ہم لوگ لوگ جب اور ویٹ ہو جائے تو اس کے فل کنسٹریشن کس پہ ہوتی ہیں کہ جیسا بھی ہمارا ویٹ کم ہو جائے پھر اس کے لئے وہ کیا کرتے ہیں وہ کانہ کم کاتے ہیں اور جو ہے وہ انرجیٹک چیزیں نہیں لیتی ڈائیٹ صحیح سے نہیں لیتے تو ایسا نہیں کرنا جب آپ ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں تو خیر ہے آپ توڑا بہت آپ کا فوکس ویٹ لاس بھی ہونا چاہیے لیکن آپ کا مین فوکس کس چیز پہ ہوگا مین فوکس آپ کا ہوگا گیٹنگ ہیلتھی کہ آپ اس طرح کا فوڈ لے آپ ایسا ایکسرسائز کرے کہ آپ ہیلتھی رہے خیر ہے اگر آپ کا ویٹ نارمل سے دو کیجی اوپر نیچے کوئی بات نہیں لیکن آپ نے خود کو ہیلتھی رکھنا ہے ایلائف سٹائل اف ہیلتھی ایٹنگ اینڈ ریگولر ایکسرسائز ویل ایمپروو یور ہیل اور ایلائف سٹائل ایلائف نو میٹر ویور ویٹ کہتے ہیں کہ جو لوگ جن کا ہیلتھی ایٹنگ بھی وہ کرتے ہیں اور وہ ریگولر ایکسرسائز لیتے ہیں ریگولر ایکٹیویٹی ان کے ہوتی ہیں تو ان کا ہیلتھ جو ہے وہ ایمپروو ہوتا ہے حالانکہ ان کا ویٹ نارمل نہیں ہوتا خیر ہے اگر ان کا ویٹ دو کیجی تین کیجی اوپر نیچے کوئی بات نہیں لیکن اگر ان کا ڈائیٹ ہیلتھی ہیں اور وہ ریگولر ایکسرسائز لیتے ہیں تو یہ پرسن ان کے ہیلتھ اور کوالیٹی آف لائف ایمپروو رہتی ہیں تو اب ہم نے کہہ کرنا ہے ہم نے سیٹ گولز یو کین ریچ دیکھو جب بھی آپ خود کو نارمل رکھنا چاہتے ہیں خود کو ہیلتھی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے لئے گولز اٹھ کرنے ہوتے ہیں پھر ایک گول جب آپ ایچ ایو کرتے ہیں پھر آپ دوسرا گول رکھتے ہیں کس طرح سیٹ سمال گول سیٹ سمال گول سیٹ کریں گے کہ میں نے ریگولر ایکسرسائز لینی ہے تو پھر آپ گول ایچ ایو کرنے کی کوشش کرو گے اور جب آپ کا وہ گول ایچ ایو ہوگا تو کیا ہوگا پھر اس کے بعد آپ پھر سیکنڈ گول ایچ ایو رکھیں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے میں نے فیزیکل ایکٹیوٹی میں نے گاڑی زیادہ استعمال نہیں کرنی میں نے پیدا چلنا زیادہ استعمال کرنی اس طرح جو میں ریگولر ایکسرسائز لے رہا ہوں تو اس کے ساتھ میں نے زیادہ فیٹی چیزیں نہیں لینی میں نے ڈائیٹ پہ بھی توجہ دینی ہے تو اس طرح آپ اپنی لئے گول سیلیکٹ کرنے گول جو ہیں وہ سیلیکٹ کرنے پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے آپ وہ گول ایچ ایو کرنے کی کوشش کریں تنک ایباؤٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیو سوچے کہ جو میرا اور ویٹ میں ہو گیا ہوں تو کیوں کیا میں زیادہ کانا کہتا ہوں اگر کہتا ہوں تو اس کا ریزن کیا ہے کیا وہ کانا زیادہ ڈیلیشیس ہوتا ہے یا میں زیادہ بھوکا ہوتا ہوں تو کون سا ریزن ہے تو پہلے آپ اس کو معلوم کریں اس کے بعد آپ جو ہیں سٹریس میں ہوتے ہیں ڈیپریشن میں ہوتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کی یہ ہیبٹ ہوتی ہیں کہ وہ سٹریس یا ٹینشن میں زیادہ کانا کاتے ہیں کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ کانے کے بغیر جو ٹائم ہوتا ہیں دن کے دس گہرہ بجے یا اس طرح کے جو سٹریس والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ چلتے پیتے کانا کاتے ہیں یا کوئی اس طرح کانے کی چیز جس سے وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ اوورویٹ ہو جاتے ہیں پہلی بار دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سٹریس یا ٹینشن والے لوگ ہوتے ہیں ان میں ڈیفرنٹ ڈیزیز بھی کاز ہوتے ہیں جس طرح ڈیابیٹک ٹائپ ٹو ہے وہ ہمارے پاس ٹینشن کے ساتھ اس کا جو ہی کانیکشن ہے اور اوبیسٹی کے ساتھ تو آپ پھر یہ سوچیں کہ میں سٹریس میں ہوتا ہوں یا میں بور ہوتا ہوں تو سٹریس سے آپ کانا یا تو زیادہ کائیں گے یا ایسا ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ کانا نہیں کھا سکتے پھر وہ انڈر ویٹ میں چلے جاتے ہیں تو آپ نے یہ بھی سوچنا ہے اس کے بعد دو یو یوز فود ایس ای ریوارڈ کیا آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ جویں کوئی چیز ایچو کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں ٹلو میں نے یہ چیز آپ کانی ہے اور دوسری کام کرنے کے über میں نے یہ چیز آپ کانی ہے میں نے جو ہیں میں نے اتنا دو گھنٹے کام کر لیا آپ میں کانا کان ہوں اس کے بعد پھر آ invitzego گھنٹے اوہ یہ تمہیں پھر میں نے اور پیسے کم آ لیا میں اور کانا کان ہوں تو اس طرح آپ فود کو ایس ای ریوارڈ جو ہیں وہ کرتے ہیں pay attention to your feeling of hunger and fullness تو اب یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کہہ کرنا ہے کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہیں تو آپ نے اس کو attention دینی ہے کیوں؟ کیونکہ اکثر ہمارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ جب ایک time میں اس کو بھوک لگتی ہیں وہ کچھ نہیں کھاتے وہ اتنی اس کو time وہ نہیں ہوتے وہ اپنے کام میں بھی زی ہوتے ہیں یا کوئی اور work میں بھی زی ہوتے ہیں پھر نقصان کیا ہوتے ہیں پھر problem یہ ہوتی ہیں کہ جب وہ کانے کے لئے بیٹھتے ہیں تو وہ double triple کانا کھا جاتے ہیں تو پھر یہ اس کے لئے problem ہو جاتی ہے تو اس لئے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے جو feeling of hunger آپ نے اس کو attention دینی ہے جب آپ کو بھوک لگتی ہے تب آپ نے کانا کانا ہے اس کے بعد fullness کو اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس کا پیٹ بر جاتے ہیں اس کے بہوجود بھی وہ زیادہ کانا کھا لیتے ہیں اس کے بہوجود بھی وہ کھاتے رہتے ہیں تو اس کو آپ نے توجہ دینی ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا جب آپ کو پتا چلے کہ مجھے بھوک لگیں آپ کانا کھا لیا کریں اور جب آپ کو پتا چلے کہ چلو میں نے کانا کھا لیا ہے بھوک اب میرے مٹ گئے تو آپ کانا کھانے کو stop کریں کیونکہ حد سے زیادہ کانا جو ہیں وہ آپ کو پھر کہتا ہے وہ آپ کو پھر نقصان دیتا ہے do not skip meals یہی بات جو کہ میں نے آپ کو کہہ دی کہ آپ نے meal skip نہیں کرنے اکثر لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ وہ break fast نہیں لیتے لیکن وہ پھر lunch پہ double triple کانا کھا لیتے ہیں جو اس کے stomach وغیرہ پہ جو ہیں بوچ سا بن جاتا ہے تو آپ نے اس طرح نہیں کرنے جب کان کھانے کا time ہوگا آپ نے اس time پہ کانا کھانا ہے لیکن normal مقدار میں skipping meal may make you so hungry that you over eating during the next meal already میں explain کر چکا ہوں keep track of how you eat کس طرح کہ آپ جو چیزیں کھاتے ہیں آپ آج آپ نے کہہ چیز کا ہی کلب نے کہہ چیز کھانی ہے تو یہ آپ کا ایک schedule ایک آپ کی dairy food dairy وغیرہ آپ کے پاس ہونے چاہیے keep a food dairy of everything you eat and drink جو آپ کھاتے ہیں جو پیتے ہیں آپ کے پاس اس کا نوٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو میں کیا کیا چیز لے رہا ہوں کیونکہ اگر regular آپ ایک ہی diet لیتے ہیں تو یہ پھر آپ کے لئے نقصان دے ہیں لہٰذا آپ نے normal mix چیزیں کھانی ہے تاکہ آپ میں جو important nutrients ہیں وہ سب آپ میں پوری رہیں pay attention to serving sizes check to see if you are eating a variety of food آپ نے یہ بھی check کرنا ہے کہ آیا میں ایک چیز تو نہیں کھا رہا بار بار means proteinitious diet تو میں نہیں لے رہا یا carbohydrate diet تو میں نہیں لے رہا تو آپ نے اس طرح جو ہیں mix چیزیں random آپ نے جو ہیں کھانی ہے you might find that making a few small changes will help you eat a healthy balance diet how are یہ آپ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ جو ہیں آپ ایک ایک ہفتے یا ایک مہینے تک ایک ہی diet لیتے ہیں تو پھر وہ کہہ ہوگا وہ ایک چیز آپ کے body میں ایک ہی nutrient آئے گا باقی آپ کو deficiency ہوگی لیکن جب آپ اپنے کانے پہ سوچتے ہیں کہ میں کیا کیا چیز لے رہا ہوں اس کے بعد آپ اپنے لئے ایک direct سا direct سا direct آپ اس کے لئے set up کر لے کہ میں نے mix diet لینی ہے میں نے ایک دی ایک ٹائم proteinitious چیز لینی ہے ایک ٹائم میں نے میریٹ لینا ہے ایک ٹائم میں نے ویجیٹیبل لینے تو پھر وہ کہہ کرتے ہیں وہ diet healthy آ جاتا ہے اور balance diet میں آ جاتا ہے take time to eat healthy food سہی ہے کہ do you relay on fast food or convince food because you do not know how to cook or do not have time کہ healthy food کہیں کہ دیکھو healthy food مانگتا ہے time تو آپ نے کانے کیلئے time نکانا ہے اکثر لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ simply time بچانے کے لئے جو ہے وہ fast food کی طرف چلے جاتے ہیں پھر fast food میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں energy تو ہوتے ہیں nutrient نہیں ہوتے اور پاکستان میں یہ بڑا issue ہے باقی countries میں بھی یہاں پہ بھی issue ہیں کہ یہاں پہ اب یہ fast food وغیرہ use ہو رہے ہیں جس سے کہیں جس سے یہ weight اور جو یہ healthy diet میں نہیں آتا اور weight کے بہت سے problem اور health کے بہت سے problem اس سے arise ہو رہے ہیں جو آگے سلائیڈ میں ہم explain کریں take time to eat healthy food تو دیکھو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ جب بھی کوئی کانا سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ وہ کانا کائے جو اچھی طرح سے پکا ہوا ہو جس کو time دیا گیا ہو کیونکہ اکثر لوگ ہمارے پاس time بچت کی وجہ سے fast food لے لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے تو وہ time تو اسے بچ جاتا ہے آپ لوگ کا لیکن وہ آپ کے لئے healthy نہیں ہوتے تو یہاں پہ لکھائیں کہ do you relay on fast food or convinced food because you do not know how to cook or do not have a time کہ اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو fast food لے لیتے ہیں کیوں کیونکہ یا تو آپ کو کانے پکانے کا طریقہ نہیں آتا یا آپ کے پاس time نہیں ہوتا اگر یہ دو problem ہے تو آپ نے یہ problem اس کو set کرنا ہے آپ نے فاس food وغیرہ user نہیں کرنی تو اگر آپ کو کانے پکانے کا طریقہ نہیں آتا یا آپ کو آپ سے time زیادہ لیتے ہیں تو آپ ایسا کریں بھوک ڈائری وغیرہ آپ لے cook ڈائری جو ہیں وہاں پہ آپ یہ چیک کریں کانا پکانے کی کون سے طریقے ہے ہیلتی ڈائیٹ ہم کس طرح تیار کر سکتے ہیں تو آپ یہ کام کیا کریں لیکن فاس فوڈ کی طرف آپ نہ جائیں اگر آپ کے ایٹنگ حیبیٹ صحیح نہیں ہے اور آپ اس کو چینج کر رہے ہیں تو آپ چینج کیا کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کانے میں کانا کانا کھاتے ہیں تو ایک ٹائم آپ کھانا کھانے کریں کیونکہ ہمارے پاس فائبر وغیرہ ہوتے ہیں جو ہم اس یونن کے فرس پارٹ میں ایکسپلین کر چکے ہیں فیل ون فورت آپ دی پلیٹ وید لین میٹ اور چکن اینڈ ون فورت وید ہول گرین تو آپ نے کہہ کرنا ہے کہ آپ کھانے میں ون فورت پارٹ جو ہیں وہ آپ میٹ کا لین میٹ ہو جاتا ہے جس میں آپ کے پاس فیٹس کم ہوتے ہیں اس کے بعد یا لین میٹ پانچ اقسام کی یا فروٹ یا ویجیٹیبل آپ اس دن میں یوز کیا کرے تو یہ آپ کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ مکس فوڈ آپ یوز کیا کریں کہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک گوشت پکڑا ہو ہیں ایسا آپ نے نہیں کرنا ایسا آپ ریزنیبل چینجز ریدر تو یہ مین چیز ہیں کہ اگر آپ پتہ چل جائے کہ میرے ایٹنگ حیبیٹ صحیح نہیں ہیں تو آپ اس کو ایسا چینج نہیں کر سکتے کہ اگر ایک شخص گوشت کانے کا شوقی نے اور اس نے ایک دم کہ گوشت خود پر بند کر دیا تو نہیں یہ پھر ہیلتی سٹیپ نہیں آپ نے سلولی اینڈ گریجولی جو ہیں مکس چیزوں کی طرف آنا ہے اور جو آپ کی ایٹنگ کے حوالے سے جو بیٹ یا اچھی ہیبیٹ نہیں ہے تو آپ اس کو سلولی اینڈ گریجولی چینج کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم نے ڈائیٹ پڑھ لیا اب ہم پڑھتے ہے کہ ایکسرسائز کا ویٹ منیجمنٹ میں کیا رول ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہیلتی ڈائیٹ ہیں اس طرح ایکسرسائز بھی ایمپورٹن ہیں آپ کے باڈی کے ہیلتی رہنے کے لیے کمبائننگ ایکسرسائز ہیلتی ڈائیٹ is more effective way to lose weight than depending انکلاری restriction alone کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا weight normal رہے کوئی کہتا ہے کہ میرا overweight ہے اور اس کو میں normal پہ لیا کر رہا ہوں تو اس نے کیا کرنا ہے تو اس نے اگر وہ ڈائیٹ کو رسٹرک کر رہے ہیں یا وہ ہیلتی ڈائیٹ کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ اس نے کیا کرنا اپنے ہیلتی ڈائیٹ کے ساتھ اپنے exercise بھی لینا ہوگی exercise can prevent even or even reverse the effect of certain disease تو یہ important بات ہے کہ exercise سے آپ different disease سے آپ prevent کرتے ہیں جو blood pressure کی disease ہمارے پاس problems آتی ہیں جو diabetes کے problems ہمارے پاس آتی ہیں اس طرح stress وغیرہ پرسونتر depression وغیرہ اس سے آپ کو prevent بھی کرتے ہیں exercise اور different disease جو ہوتے ہیں اس کے effect کو reverse بھی کرتا ہے کہ اکثر ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں کہ وہ diabetes کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اگر وہ exercise کر لیں تو وہ خود کو پھر normal رکھ سکتے تو exercise prevent بھی کرتا ہے اور reverse بھی کرتے ہے exercise lower blood pressure and cholesterol which may prevent تو اس کی metabolism ہوتی ہیں تو جب یہ آپ کے نار بڑھ گے آپ heart attack disease سے آپ بچ سکتے ہیں exercise lower the risk of developing certain type of cancer such as colon and breast cancer جو ہمارے پاس breast cancer colon cancer different type of cancer یہ اکثر ان لوگوں میں arise ہوتے ہیں جو sedentary life ہوتے ہیں تو اگر آپ exercise کرتے ہیں تو اس کے risk سے بھی آپ کو exercise بچا لیتا ہیں exercise play an important role in maintaining a healthy body یہ تو easy ہے it make you lose your weight without starving your body starving کہتے ہیں کہ خود پہ کانو وغیرہ بن کرنا کہ اکثر لوگ اگر لوگ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کانا بھی normal کائیں گے اور آپ کا weight بھی normal رہے یہ تو سیمپل ہیں کہ یہ مسکولر بناتے جو اکثر ہم جم وغیرہ والے جو لوگ ہوتے وہ مسکولر ہوتے وہ اسی وجہ سے ہوتے exercise وہ ریگلر کرتے ہیں the more muscular you are the higher your metabolism will be and ultimately you will burn more clarity even at rest تو کہتے ہیں کہ اکثر دیکھو جو ہمارے muscles ہیں اس میں high level پہ metabolism ہوتی ہے جو لوگ muscular ہوتے ہیں جو لوگ active ہوتے ہیں تو ان میں metabolism high peak پہ ہوتے ہیں اور اگر آپ کے body metabolism normal ہے اس کا مطلب آپ body normal ہے healthy ہوتے ہیں سہیے تو exercise آپ کے body کی metabolism کو increase کرنے میں آپ help out کرتا ہے exercise is also known to help and contribute to a sense of confidence and well being thus possible lowering rate of anxiety and depression تو یہی بات ہیں کہ آپ کو exercise منٹ کے حوالے سے آپ active normal رکھتا ہیں کیونکہ جب آپ exercise وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کو اپنی capability کا پتہ چل جاتا ہیں آپ میں confident آ جاتا ہیں اور آپ میں sense of well being آ جاتے ہیں healthy ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کا anxiety اور depression اس سے آپ کا lower ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسری objectives ہیں وہ یہ ہیں کہ امارے پاس پاکستان کے ڈائیٹ میں وہ کون سے فیکٹر ہیں جس کا ریزن جس کے آپ اور ویڈ کا شکار ہو جاتے ہیں تو پاکستان is a country where the concept of healthy diet among the general public is totally changed کہ پاکستان وہ country ہے کہ یہاں پہ کون سی diet healthy ہے کون سا diet healthy نہیں ہے اس کا concept لوگوں کے ذہن میں بلکل change ہے کس طرح کہ ہمارے پاس لوگ جو ہیں وہ کیا ہوں گے ایک تو وہ سیڈنٹری لائر سٹیل ان کا ہوگا اس پر وہ فیٹی فود بھی use کریں گے تو پھر وہ کیا ہوگا وہ یہ سمجھ دے کہ اس میں انرجی ہے صحیح انرجی تو ہیں لیکن آپ جو لائر سائر سیڈنٹری ہیں تو یہ پھر آپ میں ہرٹ پرابلم create کر سکتے ہیں یہ 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 لوگوں کا غلط ہے پاکستان ڈائیٹ is usually energy dense energy dense اس میں ہوتی ہیں with higher portion of saturated fats trans fatty acid free sugar contribute to high calorie intake تو یہ جتنی بھی اگر ہمارے پاس لوگیں گی میں تلی ہوئی چیزیں وہ یہ لوگ use کرتے سیچ ریٹ فی وغیر ان کے ڈائیٹ میں زیادہ ہوتا ہیں اگر سالن میں صاف جو ہیں گی نظر نہ آئے ویسے وہ کھانا use ہی نہیں کرتے تو یہ ان کا غلط concept ہے کیونکہ اس میں کیا ہو جاتے ہیں use of dhc or high intake of mid تو اس میں ایسی چیزیں آپ کے body میں چلے جاتی ہیں جو کہ آپ کے body میں اکمولیٹ ہو کے آپ کے overweight بھی بناتی ہیں اور آپ میں different type of disease بھی خاضر کرتی ہیں excess salt intake in food زیادہ salt لیتے ہیں نمک لیتے ہیں food میں اور آپ کو پتہ ہے کہ سال کا direct connection ہے آپ کے blood pressure کے ساتھ آپ hypertensive bنا سکتا ہے excessive use of sweet in celebrating important event of life طرح کے sweets وغیرہ use کرتے ہیں جس میں full by full کیا ہوتا ہیں full by full وہ sweet ہوتے ہیں وہ sugar ہوتے ہیں full by full in addition over eating are common daily practice in پاکستان ایک یہ بھی practice ہے کہ یہاں پہ لوگ جو فل پیٹ بار کرنا کالے تب ان کو اتمنان نہیں ہوتا حالانکہ یہ انتہائی غلط حالت ہیں یہ انتہائی نقصان دے کیونکہ جب آپ ایک حد سے زیادہ کانا کالے تھے تو وہ آپ کے بارڈے میں اکملیٹ ہوکے آپ کو ہی نقصان دیتا ہے use of industrial process food fast food junk food and sugar fizzy drink is getting very popular in younger generation کہ جو ہمارے پاس younger generation جو کیا ہوتے ہیں جو میڈیا وغیرہ پہ دیکھ فاس food یہ چیزیں سٹارٹ کر لیتے ہیں جس میں تھوڑی بہت انرجی تھی ہوتی ہیں لیکن اس میں nutritional value اس کے نہیں ہوتے وہ industrial preparation وہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ پہ پرانی اس میں کانی کی چیزیں مکس ہوتی کچھ پتہ نہیں چاہتا کی کیا ہیں کی نہیں ریپیٹ اربنیزیشن اینڈ مڈرنیزیشن ایس آرسو لیڈن ٹو یوز آف ہائی فیڈ ڈائیٹ انسٹی آف ٹریڈیشنل لو فیڈ ڈائیٹ تو دوسری بات یہ کہ یہاں پہ لوگ شہر کی طرف زیادہ آرہے لوگ موڈرن بن رہے تو جب وہ موڈرن وغیرہ بنتے تو پھر وہ یہ چیزیں زیادہ لیتے ہیں جس میں ہائی فیڈ فوڈ بھی وہ لیتے ہیں تو ہائی فیڈ فوڈ جو ہیں وہ سٹائل وغیرہ موڈرن نظم کی وجہ سے وہ اس طرح کے حیبیٹ اپناتے لیکن حالانکہ یہ انتہائی نقصان دے ہیں ان کے لئے دیکھو یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی رسٹکشن نہیں ہے اور یہاں پہ گلیوں محلوں سکول کینٹین وغیرہ میں ایسی چیزیں یوز ہوتی ہیں ایسی چیزیں بیچی جاتی ہیں جو مذر ہیں ہیلت کیلئے جس میں کیا ہو جاتا ہے آپ میں فود برنڈ ڈیزیز آپ میں زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں کیوں کیونکہ اس میں ایسا ہوتے ہیں کہ وہ کئی ہفتوں رکھا ہوا فریج میں رکھا ہوا کانہ آپ کو کلاتے ہیں تو اس میں کہ آپ کو فود پوائزنگ وغیرہ ہو سکتی ہیں یہ آپ میں مال نیوٹریشنل اور مورٹیلٹی بھی آپ میں کاس کر سکتی ہیں کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کانے میں یہ چیز گر گئی تھی یا تین چار دلوں کا کانہ کانے کے وجہ سے ایک خاندان کے بارہ لوگ اس کو فود پوائزنگ ہو گئی یا اس کو یہ ہو گیا غلطی سے اس میں کوئی کیڑے مکوڑے گر جاتے ہیں اور کوئی وہ کانہ یوسکہ لیتے ہیں تو پھر اس میں بیت بھی واقعہ ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس فود کے بھی ڈیفائن ریڈی ٹو ایٹ فوڈ ایویلیبل ان پبلک فوڈ ایویلیبل ان پبلک سٹریٹ فوڈ کارنر ان رسٹورن تو یہاں پہ جو فاس فوڈ جو ہر لیڈ ہم ایک کر چکے ہیں کہ جس کا کوکنگ وغیرہ جس کا پکانا ایزی ہوتا یہ بھی یوز ہوتا ہے یہاں پہ دے میں انکلوڈ برگر شامی کباب ایٹس ایٹس یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ فاس فوڈ میں برگر کباب شوارما یہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ویدن ٹو منٹ تیار ہوتے ہیں لیکن اس میں انرجی اتنی ہو یا نہ ہو اس کا نیوٹریشنل ویلیو زیرو ہوتا ہے یہ آپ کے ہیلتھ کے لئے انتہائی زیادہ نقصان دے ہیں اور یہ چیزیں پاکستان میں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اس میں انرجی تو زیادہ ہو چیزیں جو کیا جو میں کلن کر چکا ہوتے ہیں نہ تو اس میں ویٹامنز ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کا پیٹ تو بر جاتا ہے اس کے کانے سے لیکن وہ آپ کے لئے ہیلتھی نہیں ہوتا تو کیا کہ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ اس کا نیوٹریشنل ویلیو اتنی نہیں ہے اس کے بوجود بھی ایک ٹائم ٹیسٹ کے لئے جو ہیں لوگ اسے زیادہ یوز کرتے ہیں اور یہ کلچر میں بہت زیادہ آگے کہہ گئے ترقی کر رہا ہیں تو یہ صرف ریڈنگ کی چیزیں ہیں اس لئے میں اس کو تیز تیز پڑھ رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس ٹریڈیشنل فوڈ سے جو ہیلتھی فوڈ سے تو اس کو لوگ بھول رہے ہیں وہ اب یوز نہیں کرتے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو فاس فوڈ جو مارڈن فوڈ ہیں اس میں یہ ایک تو ایزیلی پریپیئر ہوتے ہیں دوسرا آپ کو ہر ٹائم پہ یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ رات کے بارہ ایک وجہ اگر باہر نکلے وہاں پہ فاس فوڈ وغیرہ سے آپ کو ڈائریکل یہ چیز مل جاتی ہے تو یہ وجہ ہے کہ جو ہیلتی فوڈ ہم نے چھوڑ دیئے ہیں ہوم کوکنگ ہار ہم 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 تو یہ فوڈ پاکستان میں انتہائی زیادہ مشہور ہوتی جا رہی ہے تو پھر اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ٹریڈیشنل فوڈ ہیں اس کو کوئی نہیں پوچھتا اگر آپ ریگولر فاس فوڈ لیتے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ میں اندردی توڑی بہت ہوگی لیکن آپ نیوٹریشنل لیول آپ کا لوگ ہوتا جائے گا لوگ ہوتا جائے گا آپ کو ویٹامنز وغیرہ کی ڈیفیشینسی آئے گی اور جب ان چیزوں کو آپ کی ڈیفیشینسی آتی ہیں تو آپ کو تو پتہ ہیں ویٹامنز ہمارے بارڈی کے لیے کتنی امپورٹنس ہے ویٹامنز اگر نہ ہو تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ویٹامن ڈی بونڈ کے لیے ہوتا ہے ویٹامن سی ہمارے پاس کم ہو تو سیلس کی آکسیڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں بڑا پہ جلدی سے آتا ہے بائی ریپلیسنگ فریش ہول سم فوڈ ویٹ اپروسس ایڈیٹو لیڈن فوڈ ایٹ ہیز بین نوٹڈ دیٹ بلڈ پیشنل ریس رائزز کولیسٹرول لیول انکریزز میٹابولک ریٹ ایلٹرڈ اینڈ ایمیون سسٹم ایز ویکن اور یہی باتیں کہ یہ چیزیں ہم کم ہمارے پاس ہائی ہو رہے ہیں ایمیون سسٹم آپ کا ویک ہو رہے ہیں کیونکہ ویٹامنز آپ کے باڑی میں ہیں ایمیون سسٹم آپ کا کان سے آئے گا تو یہ پاکستان کے فوت کی یہ سب سے نقصان دے بات یہ ہیں کہ ابھی جو کلچر وغیرہ آ رہے ہیں فاس فوڈ وغیرہ کے اس میں پاکستان کے لوگوں کے لیے کتنا نقصان ہیں تو اب ہم یہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ پھر ہمارے پاس اس طرح پیشنٹ آئے تو ہم اس کو کون سل کر سکیں بیہیوئر موڈیفکیشن اینڈ ویٹ منیجمنٹ اب ہمارے ویٹ منیجمنٹ میں بیہیوئر موڈیفکیشن کا کیا رول ہے کہ اگر ہم کسی پرسن کے بیہیوئر کو موڈیفائی کر لے یا اپنی بیہیوئر کو موڈیفائی کر لے تو آیا وہ ہمارے لئے ہیلپل ہوگا یا نہیں ویٹ منیجمنٹ انوار ایڈاپٹنگ ہیلتی لائف سٹائل دیکھو کہ جو ہمارے پاس ویٹ منیجمنٹ بھی اس میں آپ نے ہیلتی لائف سٹائل ایڈاپٹ کرنا ہوگا آپ کے پاس نیوٹریشن کے بارے میں نارج ہوگی آپ ریگولر ایکسرسائز لوگے آپ کا جویں ایٹیشیوٹ پازیٹیو ہوگا آپ اور موڈیویشنل ہوگے اس طرح کہ دیکھو اگر ایک پرسن ہیلتی ڈائیٹ لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے ایکسرسائز لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کھانا کھاتا ہے تو اس کا اپنا ٹائم ہوتا ہے سٹریس وغیرہ وہ نہیں لیتا ڈیپریشن وغیرہ میں وہ نہیں ہوتا ایٹیشیوٹ لوگوں کی طرف اس کا پازیٹیو ہے تو پھر یہ اس کے ہیلتھ کے لیے انتہائی زیادہ ہیلپفل ہوگا انٹرنل موٹیوز سچ ایس بیٹر ہیلتھ سیلپ اسٹیم پرسنل کنٹرولی کی جورچنس آف لائف لانگ ویٹ منیجمنٹ این فیکس ہے کہ وہ لوگ جو خود سیریس ہوتے ہیں اپنے ویٹ کے بارے میں جو کانچیس ہوتے ہیں اپنے ویٹ کے بارے میں جن کا یہ شوق ہوتا ہے کہ ہاں میں نے ہیلتھی رہنا ہے میں ایک ہیلتھی لائف جو ہیں وہ لائف سٹائل وہ گزار سکتا ہوں تو پھر ایسے لوگوں میں کیا ہوتا ہے پھر ایسے لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایزیلی ویٹ منیج کر سکتے ہیں اور جو ہیں وہ ایک ہیلتھی لائف سٹائل جو ہیں وہ اپنا سکتے ہیں تو دیکھو یہ habit ہے ہمارے پاس کہ جب آپ کانا کاتے ہیں تو اس کے لئے آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جایا کریں نہ تو چلتی ہوئے آپ کچھ کھایا کریں ڈرائیوینگ کے دوران یا کوئی ڈراما دیکھ رہے ہیں یا کوئی ریڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو او دوران اپنے کانا نہیں کانا اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز میں اتنا بیزی ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کتنا کھا لیا ہیں کتنا میں نے اور کانا ہیں کیونکہ ہمارا مائن جو ہیں اس کو پیٹ کے بر جانے کے بیس یا تیس منت بعد ہمارے مائن کو میسج جاتا ہے کہ آپ فل ہو گئے ہیں تو جب آپ کوکنگ یا کسی سے بات کر رہے ہیں فون پہ یا آپ ورکنگ وغیرہ کر رہے ہیں تو اس دوران جب آپ کاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کتنا کانا کھا لیا ہیں تو یہ پھر اچھی habit نہیں ہے take small bites and chew your food well انتہائی سیمپل چوٹے چوٹے نوالے لیں اور اس کو خوب چبایا کریں during your break go for a walk instead of eating صحیح باتیں walk لیا کریں exercise لیا کریں یہ تمام سیمپل سی باتیں جو صرف فریڈنگ والی ہیں اس لئے میں تیزی چیزی سے read کر رہا ہوں if you get hungry between meal plan healthy اچھی بات ہے کہ اگر آپ دینر یا لنچ کے دوران اگر آپ بوکے ہوتے ہیں تو آپ کوئی ہلکی پل کی توڑی سی کچھ وزہ کھا لیا کریں کوئی جہیں چکلیٹ وغیرہ کھا لیا کریں during your break go for a walk instead of eating صحیح بات اچھا do not skip meal as it may result in over eating at next meal یہ آرڑی ہم ایکسپلین کر چکے ہیں use small plates bowl and glasses چوٹے چوٹے bowl plates وغیرہ آپ use کیا کریں means چوٹا توڑا توڑا کھانا آپ کھایا کریں ایسا نہ ہو کہ اٹھا ٹائم آپ بہت زیادہ کھانا کھا لیں جو آپ تین چار وقتوں کے لئے پھر آپ کے باس کافی ہوتے ہیں استنا نہیں ہونا چاہیے wait twenty minutes before eating something you are craving دیکھو کہ جب آپ انتہائی زیادہ بھوک سے ہوتے ہیں تو تب آپ توڑا ویٹ کے اگر ہیں کیونکہ جب آپ کو بھوک کی شدت ہوتی ہیں تب آپ جو کھانا کھاتے ہیں تب آپ اس کو صحیح سے چھباتی بھی نہیں ہے اور آپ اس کو تیزی تیزی سے کھاتے ہیں drink a large glass of water before eating کھانے سے پہلے آپ ایک گلاس پانی پیا کریں اس کا ریزن یہ ہوگا کہ کھانے کے بعد پانی پینا وہ نقصان دے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اسٹرامک میں توڑی بہت جگہ وہ پانی لے لیتی ہیں تو پھر آپ کھانا جو ہیں وہ ناربل کھا لیتے ہیں it slowly remember it takes about twenty minutes for your stomach یہ آپ ایم سیکیوز کیلئے یاد رکھ لیں کہ آپ کا اسٹرامک جب فل ہو جائے آپ slowly کھانا کھایا کریں don't let fake hunger make you 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 think you need more جو fake hunger ہوتے ہیں کہ اکثر لوگ ہمارے پاس بھوکیں نہیں ہوتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگیں اور وہ زور زور سے کھاتے ہیں تو یہ بھی جو ہیں اس کے لئے نقصان دے ہیں make your healthy weight management priority think long term while developing a new healthy behavior اب ہم پڑھتے ہیں constantly کہ اگر ہمارے پاس weight management کا patient تو ہم اس کو کونسلنگ کس طرح کریں گے motivate the patient to manage their weight through multiple approaches ہم نے اس کو motivate کرنا ہے patient person کو کہ آپ multiple approaches کے through weight کو manage multiple approach کہہ ہیں کہ healthy diet لے regular exercise لے mentally آپ satisfy آپ mentally خوش رہا کرے tension stress وغیرہ نہ لیا کرے آپ کے eating habit آپ سعی کر لے تو یہ multiple approach ہے جس کے through آپ نے motivate ویڈ کرنا ہے اس پرسن کو کہ وہ weight management کر لے effective constantly begin with patient education on several topics including effectiveness of popular diets کہ آپ اس کو education دیں بتائیں ہمارے پاس کون سی ڈائیٹ ہم لینے ہوتے کیونکہ جب اس کو پتا ہوگا کس ڈائیٹ میں کون سی ڈائیٹ ہم ہمارے پاس content ہیں تو اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کس ٹائم کون سی ڈائیٹ لینی ہے compare with people at healthy weight those carrying extra pounds have harder time walking a quarter mile lifting 10 pounds and rising from an armless chair تو جو ہمارے پاس موٹے لوگ ہوتے تو اس میں پرابلم کیا ہوتی ہیں کہ وہ لفٹ نہیں اٹھا سکتے تین چار کیجی سے اگر زیادہ وزن تو اس کو ازیلی نہیں اٹھا سکتے اور جو armless وہ جو ایک chair پہ بیٹھ جائے جو armless chair ہوتی یا فلیٹ جگہ ہوتی تو پھر اس سے وہ ازیلی اٹھ نہیں سکتے تو یہ problem ان لوگ میں ہوتی ہیں جو ابیس ہوتے ہیں تو پھر آپ نے پرسن کو کونسل کرنا ہے کہ آپ ان پرابلم سے آپ نے خود کو بچانا ہے کونسل ان ریالی پیشن ایکسپیکٹیشن ایکسس ویڈ پلے ار رول ان سو می کامن اینڈلی ڈیزی دی کو کہ جب آپ پرسن کی کونسل لنگ کرتے تو آپ نے اس کی اس طرح کونسل لنگ کرنی ہوگی اس کے جو آپ سے جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ابھی وہ موٹ آئے تو اس کے ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ میرا ویڈ کم نہیں ہو سکتا لیکن اپنے اس کے ایکسپیکٹیشن چینج کرنی ہے کہ نہیں آپ ہیلتی ہو سکتے آپ ایک نارمل لائف پہ آسکتے ہو آپ نے اس کو یہ بھی بتانا ہے جو آپ کا ویٹ ایکسس ہے تو یہ پھر پر 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 کیا کرے گا یہ آپ میں ایسی ڈیزیز کارس کر سکتا ہے جس آپ کے لائف خطرہ ہو سکتے ہیں سم پیشن لوگوں کو یہ پر ہم کم کھتے ہیں پھر بھی ہمارا ویٹ کم نہیں ہوتا اور یہ کب ہوتا ہیں یہ تب ہوتا ہیں کہ جب آپ کانا کم کھتے لیکن اس کے ساتھ آپ ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے پھر بھی آپ اور ویٹ ہوتے ہیں تو اس ٹائپ سے ہم اس لوگوں کی کونس نگ کرتے ہیں تاکہ اس کا ویٹ نارمل رہے تو یہ ہمارے پاس ویٹ منیجمنٹ کا یونٹ تھا جو کہ دو پارٹ میں ایک پارٹ یہ ہیں ایک اس کا پہلا پارٹ جو ہم نے ویڈیو چینل پر ویڈیو دی ہوئی ہیں جس کا نیک میرے ڈسکرپشن میں دی ہوئے تو وہ سے جا کر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اوکی تینک سکتے